نمشکار ہے جی سبھی کو صبح صبح اٹھ لے ہیں اور دوستو تھوڑا بہت جیسے ہمیسے کی طرح ہی گھر کام کرتے ہیں تھوڑا بہت پھر جو کہیں جاتے ہیں تو دوستو اب جیسے گھائیں بیاغی ہے تو دودھ بھی بلے گا تو اسے ریپیئر کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی نہ تو اس میں سویچ ہے حالت دیکھو جی کیونکہ دوستو ہمارے پاس تو دودھ بلنی رہا تھا مطلب بلونا ہونی رہا تھا تو جیسے یہ منگی جاری تھی اس کی حالت دیکھو جی کی اس طرح سے سویچ پھوٹ رہے ہیں اس کے اب اسے ریپیئر کریں گے اسے صاف کریں گے پوری کو بڑی حطر ہے بلکل اس کے بولٹ بولٹ کھول کر پورا یہ اس کا لکڑی کا صاف کر کے بڑی حطر ہے اس میں نئے سویچ لگائیں گے ایک وہاں دو سویچ یہاں لگائیں گے اسے بلکل فٹ کریں گے تب اس کے بعد میں اسے یوز کرنا شروع کریں گے تو دوستو یہ اتنی ناجک چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جراسہ بھی کدھر گر جائے کچھ ہو جائے ایک دم سے مطلب خراب ہو جاتی ہے اس میں سشٹہ بھی اس طرح کا ہونا چاہیے ایک یہ بولٹ بھی کھولا ہے اس کا یہاں سے یہ بھی کرنا پڑے گا تو دوستو کرتے ہیں پھر آپ کو دکھتے ہیں رات میں بیسے باریس آئی ہلکی سی میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھا ہے یہ اگر آپ کو دیکھنے وہ آ رہے ہو نیسان یہ دیکھا ہے یہ نیسان آ رہے ہیں اس کا مطلب رات میں ہلکی بندہ بندی ہوئی اسی سے ٹھنڈ ہوئی پچھوا ہوا چل رہی ہے گنے جو ہے کل بھرے جائیں گے دوستو یہ دیکھو جی گھموں پہ جھلک آگی دیکھو جیسے پرسو جو ہے ہولی کا دہن ہوا اور تورنتی جو ہے جھموں پہ جھلک آگی یہ ہے نمٹ گیا جی تھا جی والے میں بھی چھول آگی ہے بربر میں یہاں سے چھول کے گھموں والے میں چلے گئے ہیں دوستو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چلکے پوگا بہت بڑیا چھوڑ دیا میندر میں بس میرا یہی کام رہے گا یہ لکڑی لے کے کھڑوں پہ سے ہٹا دیں گے تو بکی یہ دیکھیں جی جتنے میں یہ پانی نکل کے جاتا تھا یہاں سے کیپ نکل کے اتنے میں زیادہ پوگا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی ادھر کم ہے ادھر گنہ تھکڑا تھا ادھر ہلکا تھا تو جیدھر ہلکا گنہ تھا ادھر پوگا زیادہ ہوا تو اگلی بار ادھر پیڑی یا تکڑی ہو جائے گی تو قدرت والے کا یہ نیم ہے کہ وہ اگر آپ محنت کرتے رہو تو وہ آپ کا پھڑ آپ کو دیکھتا جرور ہے یہ دیکھو جی یہاں دیکھو جی ٹھیک ادھار ہونا ہے دو دن میں سکیت کی بھی جھنڈی پاڑ ہوتے ہیں اب یہ بھی دیکھا جی چھوڑ رہے ہیں بڑے ہی ساپ سے چھوڑ دیں گے پتھو دہا دیں گے اب اکی ہاں دیکھنا جی ابھی پیٹو ٹیٹو والا ٹھیک شکل رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ کام ہمارا دورہ رہ رہا ہے یہ پتھو ہمیں سکیر نہیں ہے دیکھو اس میں بھی میرا دوستو 35 میں کتنی سپیڑ تا کھوڑ لگ رہے ہیں تو دوستو اس میں لگیں گے اب آکے گیموں میں پانی کریں گے یہاں نوجل کھول دیں گے اس میں رکو جی رکو رکو پانی ہمیں ایسے حساب سے کرنا ہے تو دوستو جس حساب سے ہوا کے جھوکتے آئے ہیں اس کا پانی بند کر دیا ہے اسی میں کریں گے آگے جا کے پانی چلتے ہیں ٹویل پہ اس والے میں ہی پانی کرتے ہیں دوستو موٹسے کے لیہاں کھڑی کر دی ہے اور بکی کل تو آپ کو پتہ ہی تھا ہولی کا دنگ رہتا ہے اس میں وہ ہی باندھوں دوبار ہے ہاں دوستو دیکھو گھرنا کتنا اچھا اگیا جی یہ دیکھو چودے دوستو ایک کو یہ کہتے ہیں نا چودے دوستو ایک اگر کٹتے بیج بورا ہے تو سپیڑ سے اگے گا بکی یہ آپ کی نئی ورائٹی ہیں یہ بھی ہوگی ہیں اور جیسے باری سوڑی جلدی آگی تھی آپ کی باری باری سائی تھی دو تین بار باری سائی دیچ میں تو گھاس بھی بہت ہوگی ہے لیکن دوستو اب ہمیں گھاس سے ڈرنی لگتا ہم نے گھاس کی اور پتی کی طاقت کو دیکھ لیا یہ طاقتور چیز ہے بینفٹ رہتا ہے اس کا باقی آپ کے نئے بیج یہاں بھی ہوگی ہیں دیکھو جی کتنے بڑیا کھوڑ لگ گئے یہ دیکھو مو جاگی مو جاگی نئی نئی بیج ورائٹی ہوگی پوری مو جاگی آہا آہا کتنے سونے کھوڑ لگ گیا آہا 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 جی پوری مو جاگی بھائی ہے بھائی گھوڑ چیل مانگیا اس میں پانی نہیں آیا تھا کہ دھورے والے میں نہیں نہیں ابھی تک چیڈنے نی نہیں ہے جب تک ڈے اڈٹھ پھوٹھ کے نہیں ہو جاتے جب تک نہیں چیڈنے تو دوستو اس والے میں کاریں گے پانی ٹویل چل گیا جی یہاں چلا دیا گی ہم وہ میں اور تھوڑا تھا پانی ادھر نکل رہا ہے پھر اسے بھی جو ہے کیاپ وغیرہ کچھ لگا کے بند کریں گے کیونکہ وہاں بھی ہمیں پیڈڈی میں دوائی کرنی ہے یہ دیکھیں جی گھموں میں ایک نئی طرح کی دوائی مطلب ایک نئی طرح کی بیماری کا پتہ چل رہا ہے جو کہ پتے اس طرح کے ہو جا رہے ہیں تو یہ بجرگ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ایسا میں جو ایک دم سے جو گرمی پڑتی ہے وہ تو یہ سکرمان رات میں اٹھنڈ پڑ رہی ہے بال میں کوئی دکت نہیں ہے جو اوڑوں نے پیٹ دی تھی خراب کر دی تھی بال پھر سے صدی ہوگی ٹھیک ہوگی اور یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پیلا بہت پڑ رہا ہے گی ہوں جگہ جگہ سے تو دوستو یہی ہے یہ لالڈی آتی ہے کسی کسی سال جادہ آتی ہے لالڈی کسی سال کم آتی ہے تو پانی دینا جروری ہے ویسے دوستو توفان دی آ رہا ہے لیکن اب انتجار نہیں کر سکتے انتجار بلکل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بیج ویسے بیج ورائیٹی کم گرتی ہے لیکن اگر گر بھی جاتی ہے تو بھی نقصان نہیں ہے پہلی پہلے بھی ہم نے کئی بار توفان میں پانی دینا پڑا کیونکہ دوستو کئی دن سے موسم خراب ہے اور گھیوں بلکل سوک گئے اور یہ پانی لاشٹ کا آنا ہی نہیں ہے جروری ہے کیونکہ جو بور ہے بور بولا جاتا ہے یہ دیکھو یہ جو ہڑکا ہڑکا سا بال پہ یہ لگا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا سا وائٹ وائٹ سا بور پہ پانی آنا بہت جروری ہے کیونکہ دانا بلکل اندر دودھ ہے کچھا تو دانا چھوٹا رہ جاتا ہے اگر دانے کی آپ کو موٹائی بڑھانی ہے بال آپ کو اپنی جو ہے وجنی بنانی ہے اچھا گھیوں لینا ہے تو بور پہ پانی جرور دے یہ دیکھیں ہیں یہ اوچائی کا گھیوں ہے یہاں اوچائی ہے پانی کم چڑتا ہے تو اس کی ہائٹ کم رہے گی باکی بال بہت ہے اور باکی زیادہ پانی کا گھیوں جو ہے بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اگلی بار جو ہے بیڈ مسین لیجر کی سیٹنگ ایسی کریں گے جس سے بیڈ آئے بیڈ مسین بنائیں گے بیڈ بنا کے گھیوں کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے ہر چیز میں ٹرینچ کی کوشش کریں گے کہ چوڑے کھڑوں کی اور ٹرینچ ویدی سے ہی جو ہے گھیوں سرسو جو بھی ہے وہ اسی حساب سے بوئی جائے اور ہر سال جو ہے دوستو ایک کھیت اسوچ جی بھی کریں گے تو اب جو ہے کر لیتے ہیں اپنا کام ادھر چلتے ہیں ایک بار ببلو بھائی ادھر چھول میں چلے گئے ہیں ادھر اس والے گھیموں والے میں کونے پر چھول چلی گئی ہے دوستو جس میں نئی بیج ورائیٹی ہیں اسے نہیں چھول رہے ہیں ابھی اسے اس لیے نہیں چھول رہے بائی چان سکر توفان آگیا باریس آگی اور ادھر ہمارا چھول بند ہو جاتی ہے کیونکہ چکروڑ پر سے گھنے نہیں نکلتے جاتے باریس میں اچھی چکروڑ نچھے کھیت ہے تو پھر یہ چار پانچ ٹولی گھنے اس میں ہیں انہیں چھول لیں گے کیونکہ دوستو اس میں سے چودہ دوستو ایک جیرو ایک سو ٹھارا ہے ٹھانم جیرو چودہ ان کی ہمیں کچھ گلاسو ماکھے بنانی ہے کٹ کٹ کے اندر گس کے بڑیا بڑیا گھنے چھاٹ کے تو وہ کام کریں گے پھر بکی جو ہے جیسی موقع لگے گا پھر چار پانچ ٹولی گھنے اس میں ہے کیونکہ یہ کھیت بڑا ہے اس سے ٹکر لینی ہمیں ضروری ہے اب دوستو یہ اوہر ہو گیا جی اسپری ہونے کے بعد میں گھنے اوہر ہو گیا تھا گھنے ہو گا پھوک گا زیادہ پھوٹتا جا رہا ہے اس میں رات دن رات دن جو ہے بچہ گھنے نکل رہا ہے تو ہانی ہوگی ساگ گے سو بیڑی سنچی گھنے جی بہت بہت خوش کر دیا اس نے ہم اور اس میں جو ہے تین سال چار سال پیڈی لینے کی کوشش کریں گے کھیت سے تو دوستو یہی ہے کیونکہ بڑے کھیتوں میں لاغت زیادہ آتی ہے کیونکہ جیسے ہم چھوٹے کسان ہیں تو ہمارا یہ کھیت ہمیں بڑا لگتا ہے انہی تو بکی نو تو بڑے بڑے کسانوں کے بیس بیگے کے تیس کے چالیس بیگے کے یہاں تک کے اسی اسی بیگے کے بھی کھیت سو بیگے کا دوستو بیگے کا بھی ایک پلوٹ موجود ہے کسانوں کے پاس میں تو دیکھو جی جیسے وہ کہہ میں جیسے تھاٹ ویسی بات تو یہ ہے جی اپنے پاس میں تو جیتنا بھی کچھ ہے تو دوستو اب یہ دھورے کے پتے نکال دیتے ہیں کیونکہ اس والے بیچ پہ سارے پتے پڑے ہیں تو یہ اگنے میں تھوڑی لیٹ ہو رہا ہے ٹنگ ٹاؤنگ اسے دینا پڑے گا اب کچھ دنوں کے بعد میں پڑنی باقی کھوڑ لگ گیا ہے بہت بڑی ہے وہ شاندار دوستو اب میں یہاں سا پتے نکال دیے ہیں سائیڈی کے سارے جو اس میں پتے پڑے تھے پیڑ گئے اور دوستو اگر یہ ویدھی یہ ہنٹ ملایا ہے کہ بہت اچھا اور یہ ویدھی دوستو بہت تیوئے بھی بہت بھائیوں کو دیکھا کہ ٹرینچ میں جو ہم سنگل سنگل گنہ ڈالتے ہیں سنگل سنگل آنکھ رکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی سمجھ سے ٹل رنگ جو ایک سبد ہے ٹرینچ جیسے سبد ہے انگلیس کا ٹرینچ یہ ٹل رنگ مطلب بھیات فٹاؤ کا ہے کہ اگر کسی کارن برسات زیادہ ہو جا کسان دھیان نہ دے پاو ہے ایسے جیسے گھاس اگری ہے اس پر گھاس کا سپری کر دیں ہم گلتی سے اس سے گنہ سنگل سنگل رہ جا بھیات نہ کر پاو ہے ٹل رنگ نہ کر پاو ہے تو دوستو اس کے لیے ایک بہت بڑی فورمولا ملا ہے آگ گنے کی آگ دے سے اوپر جو ہے پوری چھوٹی ہو جاتی ہیں اتنی تو آپ جو ہے ڈبل پوری کٹ کے اور جو ہے ایک ٹک بلہاند پہ رکھتے چلے جاؤ تو آپ کو جو ہے پرتے ایک آنکس ہے ایک آنکس ہے تین گنے ملتے ہیں مطلب ایک تو جو ہے مین پیڈ ہوتا ہے جیٹھا پوہ مدر جو ہوتا ہے مدر پلانٹ اور اس کے سائیڈ میں دو آپ کو ایسے مل جاتے ہیں بہت جگہ اس کی گوپ بھی توڑی جاتی ہے بہت جگہ تو جڑتی توڑتے ہیں لیکن جڑتا توڑنا مجھے صحیح سے نہیں لگتا کیونکہ جو جھنڈ کا مین گنہ ہوتا ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ بلشت ہوتا ہے لمبا موٹا وجندہ وہ بیانت کرتا ہے اپنی سائیڈ میں تو ہمارے ہاں یہ کلچر تو ہے نی جیٹھا پوہا توڑنے کا ہمارے ہاں تو کوئی کوئی گوپ توڑ دیتے ہیں اس کی ہرکے سی سپیڈ کم کر دیتے ہیں کوئی الگ طرح کی بڑی بڑی کمپنیوں کی بیانت کروانے کی سپریے بھی لاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بھی پیسے بچتے ہیں تو دوستو یہ سنگل سنگل نہ رکھتے ہیں اگر ہم اسی یہ چھپن انچ کا ہے اس آپ ساٹھ انچ کر لو ٹھیک ہے جی اور اس میں ایک تک بلاند پر دو 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 آنکھ کے پوئے رکھتے چلے جاؤ ایسے تو اس میں کیا ہوگا آپ کو بھینکر پر نام ملیں گے بیانت کی کوئی ٹینسن نہیں رہے گیا آپ کو کیونکہ آپ نے یہ دوری تو کر لی پچاس ساٹھ انچ کی دوری کر لی لیکن یہ آپ نے کری نہیں اور اس میں پھر سنگل سنگل پوئے آگئے تو وہ انہیں بیانت کرنے میں دکت آتی ہے آپ اس میں کیونکہ زیادہ تر کسان بھائی ٹچ کر کر رکھتے ہیں کرنے کو تو اس میں ہم نے یہی ویچار لگایا کہ اگر ہم دو دو آنکھ کا ایسے رکھتے چلے جائیں کیونکہ کبھی بھی ایک دو جگہ بہتے ہوئے تو دکھائی دیئے لیکن کسان بھائیوں نے آگیا یا فارم والوں نے جو گورنمنٹ فارم میں گورنمنٹ کے جو یوجنائے ہوتی ہیں فارم میں بہتے ہیں انہوں نے پھر آگیا اسے دیکھا پرچار نہیں کرا تو دوستو یہ پاس ہے یا فیل ہے اسے اب کی بار کر کے دیکھیں گے کیونکہ ہم نے دھو روپے بوئے ہیں ایک تو یہ بویا ہے لائننگ والا لیکن ہمارے سے گڑ بڑ کیا ہوگی ہم نے یہ زیادہ پاسم رکھ دیئے تو اس میں ہم نے ویچار یہ کر رہا ہے کہ قریب چار سے چھینچ گھنے سے گھنے کے بیچ میں دوری ہونے چاہیے اگر ایک بلہاند کی دوری ایسی کر دیں تو بہت بڑی ہے دو دو آنکھ کا رکھتے ہوئے چلے جاؤ اس کا جو ہے میرا اندازہ یہ ہے کیونکہ جو ہم نے پہلے بھی بوائی کری ہیں انہوں میں ہمیں پورا پکڑا جھوڑا ملا ہے مطلب دو آنکھ کا پہنڈا ایسے لمبائی میں نہ ہوکے ایسے ہوتا چلا گیا تو اس کا ہے جی یہ چیز جرور جو بھائی آگے بوائی کر رہے ہیں اور ویڈیو دیکھ کیا تو ایک دو خود ایسا جرور ایک دو لائننگ ایسی جرور بو کے دیکھیں اس میں آپ کو ٹل رنگ کی ٹینسن نہیں بڑھنے کی نیپیر کی طرف اٹھاؤ ہوگا اور وہ پھر ادھر بھی گیپ مل گیا اور ایسے بھی گیپ مل گیا تو اس کا بینفٹ مل گا وہ جرور کر کے دیکھیں دوستو باگیا بڑھتے ہیں ہم نے پتی سکیر لیتے ہیں پانی ڈیموں میں چلی گیا ہے تاجہ پانی پی لیتے ہیں آجاو آپ بھی تاجہ پانی پی لو اور بکی چلتے ہیں یہ کھوڑ لگ گئے ہیں اب قریب ایک ہفتے بعد ہی سا پانی دیں گے اور پھر اس میں تورنت ہی کھوڑ پی کروا دیں گے ہلکی ہلکی کیونکہ اب اتنی لائننگ ہوگی ہے دیکھو جی یہاں تک اگر آپ کو دیکھ رہی ہو دیکھو جیسے الگ الگ بیج ہے تو ان کا جماعہ بھی الگ ہے کوئی لیٹ اگرا ہے کوئی جو ہے تھوڑا ویسا اگرا ہے باقی گھاس کی کوئی ٹینسن نہیں اس گھاس کی تو ہم سارے کی حریخات بنا دیں گے کیونکہ دوستو گنہ انہی کسان بھائیوں کا پٹا ہے جنہوں نے اس گھاس کو مارنے کے لیے گنہ اگرنے کے ساتھ میں گنہ اگرنے سے پہلا گھاس کا سپری مار دیا کیونکہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں بہت بار یہ چھوٹے گنے میں جب بھی گھاس کا سپری لگے گا آپ کو ڈوج زیادہ لگانی پڑے گی گنہ آپ کا بلکل بھی سپیڈ میں لے تھا اور جلا جلا سا جلا جلا سا عجیب حالت میں رہتا ہے نا موٹا ہی لے تھا کیونکہ دوستو ہمیں ملتا ہے وزن کا پیسہ گنہ جتنا لمبا تکڑا ہوگا بیانت زیادہ کرے گا زیادہ گنے ملیں گے زیادہ وزن دے گا تو ہمیں جو ہے انکم زیادہ ہوگی تو یہ چیز ہے دوستو اب چلتے ہیں اپنے تیرے دوستو پیٹس ما پتیسا گرنے